وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَظُرِّيَاتِهِ اجمعین وَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِمِ افتبو شروع کرنے سے پہلے کراچی کلب اردو رائٹر سوائیٹی کا شکریہ دا کروں گا کہ مجنہ چیز کو یہاں پر وقع دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاد کے عظیم الشان تقریب میں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائیں اور تمام حاضرین پر بھی کرم فرمائیں فضل فرمائیں ٹائم بہت کم ہے اثر کا ٹائم بھی نکل جائے گا تو میں پانچ دس منٹ گفتو کروں آپ کے سامنے الحمدللہ اس وقت محفل ملاد میں ہم لوگ موجود ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل ہے اور حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک اللہ جلل شانہوں نے اس کو بلند کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر بلند کر دیا تو کسی نے کیا خوب کہا کہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تازہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے تو دنیا کے شہروں میں محلوں میں گلیوں میں ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے کہیں آپ کی ذلف سیاہ کا ذکر ہو رہا ہے تو کہیں آپ کے چہرے ودہا کا ذکر کیا جاتا ہے کہیں آپ کی خوبصورت گردن کا ذکر ہے کہیں آپ کے لب و رخصار کا ذکر ہے کہیں آپ کے عظیم اخلاق کا ذکر ہے کہیں آپ کی شان کرامت کا ذکر ہے یہ ذکر زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی ہو رہا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا آقا علیہ السلام کا ذکر تو ہر طرف ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کرنے والوں میں شامل کر لیا لیکن میں مختصر سے وقت میں ایک خیال یا ایک عقیدہ یا ایک اس کی موضاحت کرنا چاہوں گا ابھی اتنے نادخان حضرات نے بہت اچھے کلام پیش کی ہے اور ان میں شروع میں ہمارے بھائی مسرور جاویز صاحب نے اللہ ان کو سیطہ تندرستی عطا فرمائے ڈاٹر اقبال کا شعر پڑھا کہ لوہ بھی تو قرم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ یہ ساری کائنات تیرے وجود میں حباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات آپ کے وجود کے اندر ایک بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے اور لوہ بھی آپ ہیں قرم بھی آپ ہیں اس کی طرف توجہ کرانا چاہوں گا کہ یہ اقبال کا ایک شاعرانہ خیار ہے یا اس کی کوئی بنیاد بھی ہے یا آپ نے وہ قرم بھی سنا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنن و چنہ تمہارے لیے ذہن میں دبا زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کیا سب کچھ انہیں کے لیے یہ شاعرانہ تخیر ہے کہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا الحمدللہ تمہارے لیے پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں حضرت عنہ محترم یہ کوئی شاعرانہ تخیر نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور جنہوں نے شریع علوم کی شناوری کی ہے اور اس کے سمندر میں غوطہ خوریاں کی ہے تو وہ لوگ ان کے دلائل پہ جانتے ہیں اور انہی دلائل کو مدد نظر رکھ کر انہوں نے شریعت کے پیغام کو شاعری کی انداز میں بیان کیا لوجک کی زبان میں کسی بھی چیز کی کریشن کے چار اسباب ہوتے ہیں ویسے تو ایک ہی سبب ہمیں نظر آتا ہے لیکن لوجک کہتی ہے چار اسباب ہیں چار اسباب کیا ہیں مثلا یہ چیر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ٹیبل رکھی ہوئی آپ کے سامنے تو اس ٹیبل کی بھی کریشن کے چار اسباب ہیں پہلا سبب جو کہلاتا ہے اس کو اللہ تے فائلی کہتے ہیں وہ کہیں گے اس کا بڑے ہی ہے کارپینٹر اس نے بنایا ایسے what is the matter of this chair کس مادے سے یہ بنی ہے تیسرا what is the shape of this chair تو یہ بھی اس کا ایک سبب ہے اور چوتھا what is the purpose of creation of this chair کہ اس chair کو ہم نے کس مقصد کے لئے بنایا تو کائنات کی جس چیز کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی اس کے پیچھے چار اسباب ہوتے ہیں اور یہ بہت علم والے لوگ جن کو منطقی بھی کہتے ہیں فلسیوی بھی کہتے ہیں اور لوجشین بھی کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ چار اسباب ہر چیز کے بیان کیا ہے قرآن و عدیس سے ثابت ہے کہ اس کائنات کے بھی چار اسباب ہیں اور وہ چار اسباب کون ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور پوشش کروں ہوں کہ یہ مشکل و بھاری بات آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں بیان کر دوں تاکہ آئندہ یہ اشار سننے میں آپ کو حقیقی مزہ ہے دیکھیں نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہے یہ جملہ آپ اکثر سنتے ہیں آپ ہی وجہ تخلیق کی کائنات ہیں کہ آپ ہی کے لئے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں موجود ہیں سیدنا ایک حدیث شریف حوالے میں دیتا ہوں مختصر کر کے سیدنا آدم علیہ السلام سے جب لغش حرزد ہوئی اور انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا تو تقریباً بعض روایتوں کو مطابق آپ دو سو سال تک روتے رہے اپنے آنسو آپ نے بہائے کہ آپ کے آنسو سے زمین پہ گھاس ہو گئی پھر اللہ نے نظر کرم فرمائی آپ کے دل میں اللہ تبارکہ تعالی نے بات ڈالی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کْلِمَاتِ آدم کے دل میں ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات عطا کیے گئے تو یہ مشہور بحقی میں دیگر کتابوں حدیث موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ارس کی اے رب کریم تو محمد کے وسیرے سے مجھے باش دے صل اللہ تعالی علیہ السلام تو رب کریم نے ارشاد فرمائی ہمیں بتانا تھا وہ تو سب جانتا ہے اے آدم تُنہیں محمد کو کیسے جانا تو آدم علیہ السلام نے ارس کی اے رب کریم جب تُنہیں میرے جسم میں جان ڈالی تھی تو میری نگاہ تیرے ارش کے پائل پر پڑی تھی تو میں نے وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا تو میں نے جان لیا تھا کہ محمد کو یہ عزیز اور محبوب ہستی ہے تیرے نزدیک کہ جس کے نام سے پہلے بھی تُنہیں اپنا نام رکھا اور جس کے بعد بھی تُنہیں اپنا نام رکھا تو اس لئے میں نے ان کے وسیلے سے دعا کیے تو رب فرماتا اے آدم تُنہیں سچ کہا صدق تایا آدمو اے آدم اگر اُن کو پیدا نہ کرنا تو تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور آدیس میں ہوتی ہوتے ہیں اے آدم اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس آسمانوں کو پیدا نہ کرتا یہ زمینوں کو پیدا کیا سمندروں کو پہاڑوں کو مخلوقات کو یہ سب کا سب آپ کے لئے پیدا کیا جا اور یہی بات حضرت امام بوسری نے بھی کی فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَدْرَّةَهَا وَمِنْ عَلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور جو کچھ ہے یہ سب کا سب آپ کے سخاوت کا ایک ذرہ ہے اور یہ لوہ و قلم کا علم یہ آپ کے علم کے ایک سطر کے حصے رکھتا ہے تو یہ جو سبب ہے the cause of the creation of this world this universe is our messenger of Allah محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انہیں وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں آئیے what is the matter of this universe کس مادے سے اس دنیا کو بنایا گیا وہ تو وہی تھا نا وہی تھا کچھ بھی نہ تھا پھر یہ سب کچھ کہاں سے وجود میں آیا بہت مشکل بات بھی ہے اور طویل بات بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کے توفق دے آپ کو سمجھنے کے توفق دے رب کائنات خود فرماتا کن تو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فا احبب تو ان غرفہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلق تو کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر آپ کو پیدا کر دیا تو یہ اللہ کی پہچان کرانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کس طرح پیدائش ہوئی وہ پیدائش اس طرح سے ہوئی جب اللہ جلل شانہو نے اپنی تجلیات آئینہ ادم پہ ڈالی تو ان تجلیات کا جب پہلا اکس بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا اور پھر اس نور سے پھر تمام کتام اشیاء کو تخلیق کیا گیا یہ میرے گھر کے بات نہیں ہے یہ مصنف عبد الرزاق کے حدیث شریف ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے امام عبد الرزاق امام بخاری کے استادوں کو استاد ہیں بڑے عظیم مہدیسین میں گزرے ہیں بڑے عظیم اماموں میں سے ہیں وہ اور بڑی اتھنٹک بات ہے چودہ سو سال سے علماء امت ان کی اس کتاب کے حوالے سے حدیث کو لکھتے ہو چرے آئے ہیں تو وہ حدیث کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو آپ کے الفاظیں اے جابر میرے رب نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا یہ بھی وضاعت کر دوں کہ رب کریم کی ذات کے نور سے کوئی نور جدہ نہیں ہوا کوئی ٹکڑا الگ نہیں ہوا یہ شرک ہیں کہ رب سے کسی چیز کو جدہ ماننا کسی چیز کو الگ ماننا علماء نے سمجھانے کے لئے مثال دی کہ ایک شما روشن ہے تو آپ دوسری شما کو لائیے اس پہ جھکائیے تو یہ شما میں بھی جل اٹھے گی اور اس کی آگ میں بھی کمی نہیں آئے گی دوسری بھی روشن ہو جائے گی اس سے زیادہ بہتر ایک اور مثال دی کہ آسمان پہ آفتاب چھمکتا ہے اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیجئے تو پورا کو پورا آفتاب اس آئینے میں نظر آنے لگے گا کیا نیا سورج پیدا ہو گیا ہے کوئی نیا سورج پیدا نہیں ہوا یہ تو اسی آفتاب کی تجلیاں ہیں جو اس آئینے میں نظر آ رہی ہیں اب اس آئینے کے سامنے ایک اور آئینہ رکھ دیجئے تو اس آئینے کے اندر جو سورج ہے وہ اس آئینے میں نظر آنا لگ جائے گا پھر اس کے سامنے آپ آئینے سے آئینے جتنے بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئینے رکھتے چلے جائیے ان سب میں وہی سورج جلوگر ہونے لگے گا تو یہی نور محمدی کی تخلیق کی مثال ہے سمجھانے کے لئے اور اسی سے پھر باقی مخلوقات وجود میں آئی تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے حدیث کا اب پریکٹیکلی کیا ہے پریکٹیکلی بات کہہ کر پریکٹیکلی یہ ہے آپ عمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں مادے کا آخری ذرہ آئیٹم ہے اور ایک عرصے تک آئیٹم کو بلاسٹ نہیں کیا جا سکا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہی آخری ہے لیکن پھر سائنس نے ترقی کی پھر آئیٹم کی بھی ذرہات نکال لی ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو سے زیادہ نکال لی ہے جب آئیٹم کو بلاسٹ کیا تو کیا نتیجہ نکل آخر میں کیا نکلا آخر میں لائٹ ہی نکلی ہے آخر میں نور ہی نکلا ہے تمام مخلوقات مادے سے ہیں اور مادے کا آخری جو پارٹیکل ہے ایٹم ہے ایٹم کو جو بلاسٹ کیا جاتا ہے تو نور ہی نکلتا ہے پتہ چلا کہ سب کی اصل وہی نور ہے وہی نور ہے جس سے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے اور پھر آپ علیہ السلام جسے میں نے کہا تیسرا سبب شیپ ہے کسی چیز کی شیپ یہ بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے تو اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو بلا شبا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی احکاسی کرتا ہے جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو اس میں محمد کا جلوہ دکھاتا ہے آپ دیکھیں تشہد میں بیٹھتا ہے ہاتھ سامنے رکھتا ہے تو یہ سر سے اس کے میم بنتا ہے پھر اس کے ہاتھوں سے اس کے حی بنتا ہے پھر درمین کے حصے سے میم بنتا ہے اور پاؤں جو مڑتے ہیں وہ دال بناتے ہیں وہ حضوری کے جلوے کو دکھاتے ہیں تو یہ شیب بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی بنتا ہے اور پھر دیکھئے یہ نامی سے قدرت میں دیکھئے پاڑوں کو کھوڑا جاتا ہے تو اس میں محمد لکھا ہوتا ہے سبج کو کٹا جاتا ہے تو اس میں محمد لکھا ہوتا ہے پھولوں میں اس میں محمد نظر آجاتا ہے یہ جلوے اللہ تبارک اللہ وقتاً دکھاتا رہتا ہے چوتھا جو سبب ہے اللہ تفائلی کہ کس نے اس کو بنایا وہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ جلل شان ہو گئے اس کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے خالق وہی ذات کریم ہے باقی تینوں اسباب وہ احادیث سے ثابت ہے ہمارے تجربات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں ممارکہ ہے اس لئے میرے امام کیا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا کرم ہے کہ الحمدلہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی جمیلہ کو آپ کے شریک ہونے کو اردو ریٹر سوسائیٹی اور ہمارے کرنچی کلب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک کریں مزید توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اس اچھے دیکھ کام میں مزید ترقی عطا فرمائیں ٹائم کام ہے بہت گفتگ ہو سکتی اس موضوع پر اللہ نے کبھی موقع دیا تو کلام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سلام علیکم